رحمہ الرحیم 1651 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حج کا احرام باندھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم یمن سے تشریف لائے تو ان کے پاس قربانی موجود تھی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام جیسی نیت کی چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کو احرام حج کو عمرے سے بدلنے پھر بیت اللہ کا تواف اور صفہ اور مروہ کی سعی کے بعد دوسروں سروں کے بال چھوٹے کرالے اور احرام کھول دے مگر جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں گفتگو کی کہ ہم منہ کی طرف اس حالت میں جائیں گے کہ ہمارے عزائی تناسل منی ٹپکا رہے ہوں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی اس بات پہنچی تو آپ نے فرمایا جس بات کا مجھے اب علم ہوا ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا صحیح بخاری 1652 حضرت حفظہ بنت سرین سے روایت ہے کہ ہم اپنی نوجوان کواری لڑکوں کو باہر عید گا جانے میں سے منع کرتی تھی چنانچہ ایک عورت آئی اور بن خلف کے محل میں ٹھہری اس نے بیان کیا ان کی ہمشیرہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابہ صحابی کی بیوی تھی اس کے شور نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بارہ غزوات میں شرکت کی تھی میری ہمشیرہ بھی چھے غزوات میں اس کے ہمراہ تھی اس نے بیان کیا کہ ہم میدان جہاد میں زخمیوں کی مرہم پٹی اور مزیزوں کی آیادت کرتی تھی میری بہن نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر ہم چادر نہ ہونے کی وجہ سے باہر عید گا نہ جائیں تو اس میں کوئی عرض تو نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادرہ اسے دے دے اور وہ عورت اور وہ دعوت خیار و مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہو پھر جب امی عطیہ بسرا آئیں تو ہم نے ان سے یہی مسئلہ دریافت کیا حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عادت تھی وہ جب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو فرماتی میرے وہاں باپا قربان ہوں ہم نے ان سے دریافت کیا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے انہوں نے فرمایا جی ہاں میرے ماں باپا پر فدا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان کوالی لڑکیاں پردہ دار خواتین اور حیض والی عورتیں باہر عیدگاہ کی طرح نکلے خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعاوں میں مسلمانوں کی دعاوں میں شریک ہوں البتہ حیض والی عورتیں جائے نماز سے دور رہیں جائے نماز سے الگ رہیں میں نے کہا کیا حیض والی عورتیں بھی شریک ہوں انہوں نے فرمایا کیا حیض والی عورت میدان رفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی پھر عیدگا جانے میں کیا عمر مانے صحیح بخاری 1651 سہی بخاری 1652 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 موسیقی